انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام آج خان کی ایک کال پہ پورا پاکستان یہاں کٹھا ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں میں آپ کو بزاتی جاؤں جو جیل میں اس طریقے سے خان کو اٹک میں رکھا گیا وہ ایک لمبی کہانی ہے کوئی بھی سیاسی جتنے بھی یہاں پہ سیاسی لوگ ہیں کوئی بھی ایسی جیل نہیں کٹ سکتا جو آپ کے لیڈر نے کٹی ہے اور جو انہوں نے آپ کے لیڈر کے ساتھ کیا ہے جب خان کو سنے سنیے جب یہ خان کو اٹک لے کے گئے انہوں نے ہمیں ایک ہفتہ ملنے نہیں دیا خان سے پھر ہم زبردستی خان پہنچے جب ہمیں خان سے ملنے دیا ایک ہفتے میں خان سوٹ کے ملکل ایسے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے نہ انہوں نے خان کو مستر دیا نہ انہوں نے خان کو کوئی چادر دی ایک چھوٹا سا سیل جس کو کار گوٹری کا جاتا ہے اس میں انہوں نے خان کو رکھا آپ سنتے جائیں آپ پہلے سنتے جائیں اس کار گوٹری میں خان کو رکھا اور وہ اتنے گنگ سے بھری ہوئی تھی کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے خان کو زمین پہ سلایا جاتا تھا پھر جب میں گئی خان نے خود کچھ نہیں بتایا میں ان سے پوچھتی تھی آپ کی آنکھیں کیوں سوجی نہیں ہیں وہ کچھ نہیں ہوا میں کہتی نہیں آپ بتائیں آپ کی آنکھیں کیوں سوجی نہیں ہیں میں اتنے دنوں سے صحیح طرح وہ سو نہیں سکے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا نہ چکھائی ہے نہ چادر ہے مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا اور زمین پہ اتنا گند ہے کہ انسان سو ہی نہیں سکتا ہم نے اس چھوڑ مچا کے جب کہا کہ خان کو چار پائی دی جائے تو آپ کو بتا ہے انہوں نے خان کو کیسی چار پائی تھی ایسی یوں تاکہ نہ خان اس میں سینا سو سکے نہ کروڑ کے والدوں کا مطلب ایسے بیچ میں اسے گلی بھی یہ آپ کے خان کے ساتھ کیا ایک والدی پانی دیا جاتا تھا جس میں وضو کرو اور جو باپ سوم کے لئے بھی استعمال ہوگی کتنے مہینے ان کو شیشہ نہیں دیا گیا نہ وہ شیف کر سکے اور جب میں ان سے ملی ان کا مو بھی نہیں دھولاوہ تھا وہ آٹھ یا نوہ دن تھا تو خان کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ کیا اگر کسی اور سیاستی رہنما کے ساتھ یہ کرتے تو یقین مانے وہ باپ کے ہاتھ کھڑا کر چکا تھا خان نے ایک بات کہیں کہ میں زندہ ہوں اپنے ملک کے لئے میں مروں کا اپنے ملک کے لئے تاکہ میرا رب مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا پھر سنے پہلے سنے سنے اور اب اڈیالا جیل میں سنے اڈیالا جیل میں انہوں نے خان کو ہندھیے میں رکھا آپ مجھے بتائیں ایکس پرائیم نیسٹر کے ساتھ کون ایسے کرتا ہے کوئی اور ساسنی جواب کا لیڈر ہوتا وہ ڈیل کر کے کب کچھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا اور خان صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کھڑائیں اور کھڑے رہیں گے اب آپ لوگوں نے یہ وعدہ کرنا ہے دوسرا خان نے جو مجھے لائے عمل دیا تھا وہ پارٹی کو امانت کے طور پر میں نے دے دیا خان ایک شاہین ہے جس کی پرواز ہمیشہ انچی ہوتی ہے اور خان کے ساتھ جتنے گدھ تھے وہ سب چھڑ گئے آپ کو خود پتہ ہوگا کہ گدھ اور شاہین میں کیا فرق ہوتا ہے شاہین کی پرواز انچی ہوتی ہے وہ تازت خوراک کھاتا ہے اور جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پھینک دیتا ہے اور گدھ ہمیشہ شاہین کے مطابق پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پرواز کرتا بھی ہے لیکن جہاں اس کو بردار نظر آتا ہے وہ وہی پہ گل جاتا ہے جیسے کہ خان کے جو ساتھی چھوڑ گئے انہوں نے خان کے ساتھ کیا انہوں نے خان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہی ہوں انہوں نے مجھے کھانے میں ہارپک کھلائی بیس دن تک میں بات نہیں کر سکتی تھی لیکن اس کو چھوڑیں کیونکہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہمارے لیڈر خان کے اوپر بس میں اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ خدارہ اپنے گھروں سے نکلیں کب تک آپ لوگ چھپ کر کے صرف ٹی وی پہ تماشا دیکھیں گے انہوں نے ہمارے لیے سارے ٹی وی چینلز کو ہوتیلز کو راستے میں ہر چیز کو بند کر دیا اس کے باوجود بھی اللہ نے سارے مشکلیں ہٹا کے ہاں میں آج آپ لوگوں میں کھڑا کیا ہوئے اور آپ سب یہاں پہ مجود ہیں یہ ہمارے رفت کا حسان نہیں ہے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں انسان کو کہ وہ سچا ہے اور وہ برے گناہ جلد میں ہے تو لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتا خان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے پھر لڑائی کس چیز کی دوسرا میں نے آپ لوگوں سے سب سے دوزارش کرنی تھی ہم ڈی چھوٹ جائیں گے اگر ہمیں وہاں تھدنا دینا پڑا ہم وہاں تھدنا دیں گے اگر کسی کو کھانے کی کمیوں پانے کی کمیوں تو آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی کیونکہ یہ حق کے خلاف ہوتا ہے اللہ ازماتا ہے اللہ نے جب تک نہیں جائے گا کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور سب نے بندوبست کرنا ہے اگر ہم وہاں رہیں گے بلکل رہیں گے جب تک ہمیں خان نہیں ملے گا آپ سب نے ٹینکس کا بھی بندوبست کرنا ہے دوسرا میری انتظامیوں سے اپیل ہے کہ مسلمان بھائی مسلمان کو نہیں مارتا یہ پر امن لوگ ہیں ہم پر امن طریقے سے آ رہے ہیں پھر آپ ہم پر شیلنگ کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم خان صرف حق اور سچ کی آواز کے لیے لڑ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہے پھر آپ شیلنگ کیوں کرتے ہیں پھر لوگوں کو زخمی کیوں کرتے ہیں اسلام آباد اور پنڈی یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے آپ کو اپنے ملک کے لیے نکلنا پڑے گا اور جو آپ نے پاکستان میں یہاں سے پہنچے ہیں آپ کو ان کا خیال کرنا پڑے گا اور آپ سب وعدہ کریں حالف لیں یہ خان کو لیے بغیرہ کوئی نہیں جائے گا اچھا لیں